کچھ سال پہلے ہم ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے ایک ہندو آیا اور کچھ کھانا پیک کر کے لے گیا اور اپنا موبائل فون بھول گیا ہم لوگوں نے اس کا موبائل فون اٹھا لیا ہم واپس کر سکتے تھے لیکن اس وقت چونکہ دین زندگی میں نہیں آیا تھا ہم نے واپس نہیں کیا اب اس حمل سے توبہ کر چکے ہیں لیکن اب پوچھنا یہ کہ اس چیز کا کوئی کفارہ ہے توبہ کے علاوہ اگر موبائل کی قیمت صدقہ کرتے تو اس کے ثواب کا کیا ہوگا وہ تو ہندو تھا اب اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتے تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے پتہ نہیں وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کا موبائل فون اٹھایا حرام کام کیا ناجائز کام کیا خلاف شریعت کام کیا اس پر اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور چونکہ حق العبد ہے بندے کا حق ہے تو بندے کا حق صرف اللہ سے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا بلکہ اس بندے کو وہ حق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے ایک تو آپ اللہ سے توبہ اور استقبار کریں گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں دوسرے نمبر پر اب آپ کے پاس موبائل فون ہے تو یاد رکھئے موبائل فون یا سم یہ اصل مالک تک پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے دیگر چیزوں کے مقابلے میں دیگر اشیاء کے مقابلے میں موبائل فون یا سم کارڈ کسی تک پہنچانا قدر آسان ہوتا ہے وجہ اس کی یہ کہ آپ اس موبائل فون کو آن کریں اس میں اس کے کسی نہ کسی جاننے والے کا نمبر ہوگا اس کا اپنا نمبر ہوگا اس کے رشتداروں اور متعلقین کا نمبر ہوگا تو ان نمبروں کی مدد سے آپ اس تک یہ موبائل فون پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر موبائل فون میں کوئی نمبر نہیں ہے یا ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اور کسی ذریعے سے بھی کوئی جان پہچان والا یا اس کا کوئی متعلقہ یا کوئی رشتدار کوئی بندہ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں آپ یہ موبائل فون صدقہ کر دیں اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب صدقہ کرتے ہیں تو اس اصل مالک کو صواب ملتا ہے تو وہ تو ہندو ہے تو پھر صدقہ کرنے سے اس کو صواب کا کیا ہوگا ہاں تو یاد رکھیں یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ کسی کی مملوکہ چیز آپ کے پاس ہے تو اس کو صدقہ کر دیں تو اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں اس صدقے میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک حیثیت اور ایک پہلو یہ ہوتا ہے فراغ الزمہ آپ کے وجود اور آپ کی باڈی اور آپ کے جسم کے پاس کسی اور کی چیز موجود ہے تو آپ کو اپنے پاس اپنی ملکیت یا اپنی مالیت یا اپنی کسٹڈی میں کسی اور کی چیز کو رکھنا حرام ہے تو آپ اپنے وجود سے اس کو الگ کریں ایک تو اس صدقے کے اندر یہ پہلو ہوتا ہے دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جس اصل مالک کی وہ چیز تھی اس کو صواب ملے تو یاد رکھیں وہ جب ہندو ہے تو اس کو صواب تو نہیں ملے گا یہ دوسرا پہلو نہیں آئے گا لیکن پہلے والا پہلو تو ہوگا وہ پہلو کیا ہے آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا حلال نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے آپ کے پاس جو چیز ہے اسے آپ فوری طور پر صدقہ کریں اور آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے آپ اپنے ذمہ سے فارغ ہو جائے نا آپ اپنے آپ کو تو کم از کم اللہ کے دربار میں کلیر کریں تو اس لیے صدقے کی یہ والی جو حیثیت اور پہلو ہے اسے باہرحال اختیار کرنا ہوگا یہ تو پایا ہی جاتا ہے لہٰذا آپ اس چیز کو صدقہ کر دیں موسیقی